خیرکم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگ انجینئر کو سب سے انچا سمجھے بے شک لوگ پی اچ ڈی کرنے والے کو سب سے بلند سمجھے لیکن کان کھول کے سن لو رب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہار اعتبار سے ہار لحاظ سے بہتر وہ ہے آلہ وہ ہے پرتر وہ ہے اوجہ وہ ہے عمدہ وہ ہے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے خیرکم کیا مانا ہے ہار اعتبار سے ہار لحاظ سے علماء کو حقیر سمجھنے والو حفاظ کو حقیر سمجھنے والو کہ میں نے بچہ حافظ نہیں بنانا عالم نہیں بنانا یہ تو مسیطر بن جے گا فقیر بن جے گا میں نے ایمفل کرانا ہے پی آئی ڈی کروانی ہے کرواؤ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن کان کھول کے سن لو اگر تم نے بیٹے کو دین کا علم نہ پڑھایا نہ سکھلایا صرف دنیا کا علم سکھلایا قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ سوال کریں گے سب سے پہلے ترجیح دین کو دو دین کے علم کو دو ساتھ ساتھ سکول بھی پڑھا لو ہم مخالفت نہیں کرتے بچہ انجینئر بن جائے پروفیسر بن جائے ڈاکٹر بن جائے اللہ اکبر اس کو کلمہ پڑھنا نہ آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے ہم ظلم کی تکان تھی یہ مضمل دین صاحب چاہنا چاہنا وہ کہتا ہے میں نے بیس وہابیوں سنیوں سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے کوئی کہتا ہے عیسیٰ کوئی کہتا ہے موسیٰ کرالو پی آئی ٹی پی آئی ٹی کرواتے ہو اس کو کلمہ نہیں آتا جتنے سارے بیٹھے ہیں میں ترتیب آر سنوں گا صرف پانچ چھے کو کلمہ سہی آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیارے باشو یہ مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں اس کے الفاظ نہیں آتے اس کے کلمات نہیں آتے اس کا تلفز نہیں آتا تو کیسا مسلمان ہے وہاں بھی سنی ہے تیرا وقت تو گزر گیا اب تو کچھ سوچ اکل کے ناخل لے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر اس کو کلمہ سہی آئے نماز سہی آئے تو فوت ہو جائے مولوی کا انتظار کرتا رہتا ہے مزا یہ ہے تو فوت ہو تیرا نماز ہے جنازہ تیرا بیٹھا پڑھائے جو اس کو درد ہے محجد کے مولوی کو اتری درد نہیں ہو سکتی موسیقا